السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرد سے ہوں کہ آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل امیر خان ٹی وی دوستو آج آپ کو ایک بار پھر فلائٹ کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ دوستو کے ساتھ یار آپ کے کان بھی تھنگ گئی ہیں آپ بھی کہتے ہوں گے کہ یار ہر دوسرا ویڈیو فلائٹ کے بارے میں ہے لیکن دوستو میں آپ کو یہ ایک بات بتاتا چلو کہ میں وہ ویڈیو بناتا ہوں الحمدللہ جو سچ اور حقیقت پر مبنی ہوں جیسا کہ پچھلے دوست تین دن سے پھر سوشل میڈیا پر یہ پوسٹیں وائرل ہو رہے ہیں کہ سعودی سیوال ایوییشن نے انتیس ستمبر رات کی آرابچ کر ان ساٹھ منٹ تک فلائٹ ملتوی کر دیا ہے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے انتیس مارچ تک گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے فلائٹوں کو معتل کیا تھا دونوں طرف سے فلائٹ بند تھے پھر جب سعودی وزارت داخلہ نے بیان دیا اس کے بعد مارچ میں مارچ کے بعد انہوں نے کہا کہ حتی اشعار آخر یعنی غیر معاینہ مدت کے لیے تو دوستو یہ پاکستانی اخبارات اور یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پر خبریں ہیں خاص کر پاکستانی ٹیلی ویژنز ان کو ویوز کے چکر میں جو ہے نا ان کو ویو چاہیے ان کو سوشل میڈیا سے پیسے چاہیے تو وہ اس طرح کے خبر اپلوڈ کر کے آپ لوگ کو پریشان کرتے ہیں میں دوستو آپ کو بتاتا چلو کہ یہ جو بیان دیا ہے اور یہ جو بیان وائرل ہے کہ 29 ستمبر تک فلائٹ ملتوی کیا ہے اس کے کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے دوستو ہو سکتا ہے کہ کل سعودی وزارت داخلہ وہ اعلان کرے کہ فلائٹ اوپن ہے ہو سکتا ہے کہ جنوری 2021 تک چلا جائے ان چیزوں کے بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے دوستو کیونکہ فلائٹ اوپن کرنا اور نہ کرنا یہ نہ سیول ایویشن کا کام ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے دوستو دوستو جیسا کہ آپ کے معلوم ہے کہ پاکستان نے جب فلائٹ اوپن کرنا تھا تو باقاعدت اور پر وہاں کے جو پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے ان کے جو اوفیشلز لوگ ہیں وہ میڈیا پہ آئے انہوں نے کہا کہ اس وقت سے فلائٹ اوپن ہوگی تو دوستو یہاں پر سعودی عرب میں بھی جو بھی ہوای کمپنی جو بھی ہے وہ اعلان کرے کہ اس وقت سے اس وقت تک ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ان کا کام نہیں ہے دوستو یہ گورنمنٹ کا کام ہے وزارت داخلہ کا کام ہے اور جو یہ سوشل میڈیا پر یہ خبر جو چل رہی ہے دوستو کہ انتیس ستمبر تک ہوگا گیارہ منٹ پر ہوگا دوستو یہ سب جوٹے ہیں آپ انشاءاللہ یقین رکھے اللہ پہ اور انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فصل و کرم سے کرونا وائرس کے کیسز بھی جو اہستہ اہستہ کم ہوتے جا رہے اللہ کرے کہ مملکت سعودی عربیہ سے یہ ختم ہو جائے تمام عالمی اسلام سے خاص طور پر اور میں آپ کو بتاتا چلو دوستو کہ وزارت صحت نے بھی ان گورنمنٹ کو کہا کہ ابھی کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے گورنمنٹ بھی اس پہ غور کر رہا ہے کہ کب سے ہم نے فلائٹ اوپن کرنا ہے کب سے نہیں کرنا ہے لیکن دوستو آپ سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے یہ جو پوسٹ ہے اور یہ جو آپ کرتے ہیں کہ اس تاریخ سے ہوگا اس تاریخ سے ہوگا دوستو یہ سب باتیں جوٹے ہیں آپ لوگوں نے اللہ کو جواب بھی دینا ہے اور جوٹ ایک بڑا گناہ ہے ایک گناہی کبیرہ ہے جو توبہ سے اگر آپ نے توبہ نہیں کیا تو ماف نہیں ہوگا تو کیوں یار آپ پریشان لوگوں کو جو پریشانے میں مبتلا ہے باہر انڈیا میں ہے پاکستان میں ہے بنگلہ دیش میں ہے جہاں بھی ہے وہاں ان کو اور تکلیف آپ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس تاریخ سے ہوگا اس تاریخ سے ہوگا یقین کرے دوستو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جل فلائٹ اوپن ہو جائے گا نہ یہ کسی کمپنی کا کام ہے نہ کسی سوشل میڈیا والوں کا کام ہے یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یار ان سوشل میڈیا سے آپ اگر دور رہ سکتے ہیں تو دور رہے ورنہ اگر آپ کے سامنے کوئی بھی ایسا لنک آئے کہ یار اس کو اوپن کرو تو اس کو کبھی بھی اوپن مت کرنا یہ سب جھوٹی ہے اس وجہ سے دوستو میں اپنا ویڈیو جو بھی میں ویڈیو بناتا ہوں وہ یوٹیوب کے علاوہ وہ میں الحمدللہ اپنے فیس بک پیچھ کے بھی اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ یار لوگ دیکھ سکے اور ان کو سمجھ آ جائے دوستو یہ تھی دوستو آج کی خبر آپ کو ایک بار میں پھر بتاتا چلو کہ ایسے کوئی بھی خبر نہیں ہے انت ستمبر تک حتی اشعار آخر کا معنی ہے کہ غیر معینہ مدتک کے لئے ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد کل جائے اور ہو سکتا ہے کہ دو ہفتے کے بعد کل جائے یہ گورنمنٹ اور روزار داخلہ کا کام ہے امید ہے دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ